ہیلو دوستو کرونا کی مہماری کا کہر اس قدر برپا ہے کہ جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہاں بھی ویکسین کے نام سے روبرو ہو گئے جبکہ ویکسین کے بارے میں لوگ کو صحیح جنکاری تک نہیں ہے لوگ یہاں بھی نہیں جانتے کہ ویکسین کا مطلب کیا ہوتا ہے یا کس طرح کام کرتی ہے لوگ کو لگتا ہے کہ ویکسین میں پانی بھر کر اس میں کوئی دوائی ملا کر دی جاتی ہے اور بیماری کی روک تھم ہو جاتی ہے پھر ایسا نہیں ہوتا ہے لوگ کو ویکسین کے بارے میں کئی سارے بھرم ہیں چا ہوتا ہے ویکسین اور یہ کیسے کام کرتا ہے آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں ویکسین یا ٹیکہ جیوک پدارتھوں سے بنا دروی ہے ویکسین سریر کے اندر روک پرتیرودک چھمتا یعنی ایمیونیٹی کو بڑھا کر سریر میں اتمن ہونے والے سچ مجیبوں کو نشت کرنے کا کام کرتی ہے ویکسین نہ کیول بیماری کو کنٹرول کرنے مدد کرتا ہے بلکہ جن لوگوں میں وائرس کا سنکرمن ابھی بھی نہیں ہوا ہے انہیں بھی ایمیونیٹی کا بکاس کر بیماری کو فیلنے سے روکنے کا کام کرتا ہے ویکسین کا اردھ ہوتا ہے ہمارے باڈی میں جو وائرس ایکٹیو ہے اس کے روک تھام کے لیے کام کرنا ہے اصل میں یہ ہماری باڈی میں انٹی باڈی کو جنمت دینے کا کارن بنتا ہے ویکسین کے جنرے ہمارے سریر میں جو بھی وائرس ایکٹیو ہے اسی کا مریت تک وائرس ڈالا جاتا ہے جس سے کہ سریر کو یہ سنکیت ملتا ہے کہ سریر میں کچھ گلت پہنچ گیا ہے اور وہ دگنی تگنی رفتار سے انٹی باڈیز منانے کے کام میں لگ جاتا ہے یہی کارن ہوتا ہے کہ ویکت اس بیماری کے پرہار سے بچ جاتا ہے ہم سیدھی بانسا میں اس کو یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوہا ہی لوہے کو کارتا ہے جب مریت وائرس کے کارن بنا انٹی باڈی ہمارے سریر میں ایکٹیو وائرس کو کام کرنے سے روکتا ہے یعنی وائرس آپ کے اندر ہی ہے ایکٹیو اور مریت دونوں کے روپ میں بس ایک انٹی وائرس بنا رہا ہے اور ایک کم کر رہا ہے جو مریت وائرس ہے وہ ہی تنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ شرونگ انٹی باڈیز بناتا ہے کہ اس سے جیویت وائرس کا اثر ختم ہونے لگتا ہے ویکسین میں کچھ دواؤ کا کومبینیشن ڈالا جاتا ہے جو کہ مریت وائرس کے ساتھ کام کرتا ہے ویکسین میں اس بات کا دھان رکھا جاتا ہے کہ ویکتی کے سریر کے انسار وہ رییکٹ کرے جیسے ویکتی یادی بجرگ ہے تو اس کی باڈی 5 ایمل تک ویکسین کو جھیل سکتا ہے یادی وہاں تھوڑا بھی اوپر نیچے ہے جیسے کہ ہر ویکتی الگ الگ طرح سے رییکٹ کرتا ہے تو وہاں الرجی کا کارل بنتا ہے ویکسین بہت ساری پرکریاؤں اور ٹیسٹنگ سے گجرتا ہے اس کے بعد کہیں ایک ویکسین سکسے جو پاتا ہے نوجات بچے سے لے کر بوڑھوں تک سب کے سرین میں الگ الگ طرح سے کام کرتا ہے جب تک یا ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا تب تک کل بھی ویکسین بجار میں نہیں آ سکتی بھارت میں بنی ویکسین کو ویکسین اور کوویڈ سیڈ میں آخر کیا انتر ہے کوویڈ سیڈ کوویڈ سیڈ ویکسین وائرس ایڈرنو وائرس کو اپیو کر کے وکسید کیا گیا ہے جو کی چیمپانجی کے بیچ آم سردی کے سنکرمہ کا کارل بنتا ہے اس کے انوانسک سماغری سارس کوب 2 کورونا وائرس کے سپائک پروٹین کے سامان ہے سپائک پروٹین سارس کوب 2 کا حصہ ہے جس کو اپیوگ سے وائرس مانو سریع کے کوسکہ میں پرویز کرتا ہے کوویڈ سیڈ ویکسین کو ایڈرنو وائرس کے کمجھوڑ سنسکرن کا اپیو کر کے وکسید کیا جاتا ہے کوویکسین کوویکسین ویکسین کو مریت کورونا وائرس کا اپیو کر کے وکسید کیا گیا ہے جسے چکستہ بھانسہ میں نسکریہ ٹیکہ کہا جاتا ہے نسکریہ اوہستہ کی تحت وائرس انجیکشن لگانے کے بعد کسی ویکتی کے سریع کے اندر لوگ کو سنکرمیت کرنے یا اس کی نکل کرنے میں سکشم نہیں ہے لیکن ویکسین کا ایک سوٹ پرترکشہ پرڑالی کو واشتویک وائرس کو پہچاننے کے لیے تیار کرتا ہے اگر جانگاری پسند ہونے پر اسے لڑتا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بسکر کریں دھنیوا